اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شفا دینا رب السماوات والرز کے اختیار میں ہے وَإِذَا أَمْرِزْتُ فَوَى يَشْفِينَ بابا ایتب حکیم محمد عبد الرحیم عزیز جوئیہ والد غلام محمد جوئیہ والد حکیم صالح محمد جوئیہ دواخان الرحیم اجائبات حکمت مولا پور کے تجربات اللہ کی رضا کے لیے منظر عام پر لانے کا کام شروع کیا گیا ہے رس کپور خالص چونکہ ممالک غیر سے تیار ہو کر آتا ہے اس لیے آج کل بہت مہنگا ہے رس کپور پارا اور سفید نمک یا پارا اور سفید پھٹکری کے مرقب کا نام ہے پارا کی وجہ سے زہریلی ترین دوا ہے تاہم جزام، کینسر، بغندر، بھواسیر، سوزاک، برس، آتش، جیسے موزی امراض کا شرطیہ علاج اور تیعہ کے آزم ہے اس کی افادیت مسلمہ ہے اس محسنوئی زبیل ارواح کی تیاری کا طریقہ یوٹیوب پر کسی بھی چینل پر نہ ہے رس کپور بنانے کا طریقہ پارا مصفی دو سو گرام تیزاب گندک آلہ کالٹی تین سو گرام نمک سفید ایک سو پچاس گرام کسی شیشہ چینی یا تام چینی کے کھلے برطن گل حکمت شدہ میں پارا ڈال کر اوپر تیزاب پہ گندھٹ ڈال دیں اور اسے نیچے سے گل حکمت شدہ برطن کو نرم آنچ پر پکائیں اس کے دھویں سے بچیں ورنہ آنکھوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے پارا کشتہ میں تبدیل ہو جائے گا اس کشتہ پارا سفید کو تھنڈا ہونے پر کھرل میں ڈال کر خوب سہک بلیگ کریں اور اس میں نمک سفید سہک بلیگ شدہ ملا کر دونوں کو خوب کھرل کریں دوبارہ پھر یہی عمل کریں اب کی بار تیزاب نہیں ڈالا جائے گا دوبارہ جب یہ مرکب جم یعنی منچمت ہو جائے تو آگ سے اتار لیں سفید شنگرف یعنی رس کبور خالص تیار ہے جو وزن میں بھاری اور اس کی شنگرف کی مانتوریاں یعنی کلمیں ہوں گی جو کہ اس کا خالص ہونے کی علامت ہے اس کا جملہ کریڈٹ اور عزاز ہمیں حاصل ہے اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو حکیم حسین احمد جوئیہ والد بابا اعتب حکیم محمد عبد الرحیم عزیز جوئیہ دواخانہ رحیم اجائبت حکمت مولا پور تحصیل کبیر والا زلہ خانے وال پنجاب پاکستان مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہیں شکریہ